بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز خواتین حضرات حکیم عطیق ورحمان بن حکیم محمد یونس مسلم دعا خنہ کلے روڑ پتو کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے پرہیز علاج سے بہتر ہے پرہیز علاج سے بہتر ہے کیونکہ ہر مرض کا علاج غزہ کو درست کر کے کیا جا سکتا ہے ہر مرض غزہ کی بے اتدالی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جس قسم کی غزہ کم یا زیادہ کھائے جائے گی اس قسم اس کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے امراض پیدا ہوتے ہیں بار بار کھانے کی وجہ سے زیادہ غزہ جسم میں غیر پختہ رہ جاتی ہے اس سے ترہ ترہ کے امراض و علامات پیدا ہو جاتے ہیں سوائے پانی کے ہر غزہ ہمارے سٹرومک کو حضم کرنا پڑتی ہے کیونکہ صرف غزہ میدے کو تین گھنٹے تک حضم کرنی ہوتی ہے اور پھر ہمارا سٹرومک تھیری آر تک ہی آرام کرتا ہے آرام کی حالت میں رہتا ہے اس طرح جب ہم بار بار کھائیں گے تو کچھی غزہ رہ جائے گی اس وجہ سے صحیح خون پیدا نہیں ہو سکے گا جسم کو اس طرح سے حاصل ہونے والا خون امراض کا بحث بنے گا ہر غزہ کا وقفہ کم از کم سکس آر تک ہونا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم شدید پیاس پر پانی پیئیں اور شدید بھوک لگنے پر ہی کھانا کھایا جائے کھانا کھانے سے کم از کم ایک گھنٹہ پہلے پانی ضرور پیئیں تاکہ ہمارا میدہ پہلی غلازت سے دل کر صاف ہو جائے اس طرح کرنے سے صاف خون پیدا ہوگا اور صاف خون سے ہی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کس طرح ہمارا جسم بیماریوں سے بچ سکتا ہے وہ پرہیز ہی ہے پرہیز کرنے سے ہمارا جسم بیماریوں سے بچ سکتا ہے اگر ہم بے اتدالی کریں گے تو ہمارا جسم میں جو خون پیدا ہوگا وہ متوازن خون نہیں پیدا ہوگا صاف خون نہیں پیدا ہوگا جیسا کہ ہمیں اسلام نے بتایا ہے کہ کلو وشربو ولا تصرفو کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو آخر میں میں اس دوا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل مسلم دعا خانہ کالے روڑ پتوکی کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم